بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید آپ خیرے سے ہوں گے آدین جمعیرات 6 مائی 2021 آج کا ہمارا عنوان ہے سبق نمبر چار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و تحمل ٹھیک ہے آج ہم اس سبق کی سب سے پہلے پڑھائی کریں گے اس کے بعد سوال و جواب اسلامیت کی کاپی پر لکھیں گے ٹیک آؤٹ جور مطالعہ اسلام جی اوپن دا پیج نمبر فورٹی وان جی یہ ہے آج کا ہمارا سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و تحمل یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تحمل کرتے ہیں برداش ٹیک ہے آئیں ہم اس سبق کی سب سے پہلے پڑھائی کرتے ہیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صبر و تحمل کا عالی نمونہ دی یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آف صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بتوں کی پوجہ کرنے سے منع کیا اور ان کو صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تو قریش آف صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے یہ قریش ہے یہ وہاں کی ایک قوم تھی تو یہ کیا تھے یہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا تھا ان کو کہا تھا کہ بتوں کی پوجہ نہ کرو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ کو مانو تو یہ کیا کیا تھا انہوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے تھے وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا کوئی موقع حاصل نہیں جانے دیتے نہیں جانے دیتے تھے ابو لہب کی بیوی آف صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کانٹے ڈالتی وہ ابو لہب تھا وہ کیا کرتا ہے اس کی بیوی کیا کرتی تھی جب آف صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو وہ کیا کرتی ان کو گالیاں دیتی تھی آپ کے گھر کے سامنے کانٹے ڈالتی یعنی کانٹے بچھا دیتی تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کبھی اس کو برا بھلا نہیں کہا کبھی اسے گالی نہیں دی اور نہ کبھی اس کو تکلیف کوئی پہنچائی اگر ہمیں کوئی تھوڑا سا ہاتھ بھی لگا لے تھوڑا سا کچھ مارے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں فورا اس کو جواب میں مارتے ہیں لیکن ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر و تحمل کا بتایا کہ وہ اتنی برداشت تھی کہ جواب میں انہیں کچھ بھی نہیں کہتے تھے نہ ہی کچھ انہیں برا بھلا کہتے تھے ٹھیک ہے قریش کے لوگ آپ کو ترہ ترہ سے ستاتے تھے وہ آپ کا نام بگاڑتے آپ پر پتھر پھینکتے یعنی آپ کو مختلی طریقوں سے تنگ کرتے تھے ستاتے کا مجھے تنگ کرنا کبھی آپ کا نام بگاڑ لیتے تھے آپ اکثر بگاڑتے ہیں بچوں کا نا ٹھیک ہے نا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کرتے یعنی آپ جادو کرتے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر بات کو صبر و تحمل سے برداشت کرتے تھے یعنی کیا کرتے تھے صبر سے برداشت کرتے تھے ایک طفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لئے تائف شہر میں تشریف لے گئے ٹھیک ہے تبلیغ کیا کہتے ہیں جس میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ٹائف شہر میں تشریف لے گئے ٹائف کے لوگوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے پتھروں سے آپ کا سارا جسم لولوہان ہو گیا یعنی سارا جسم کیوں کہ خون نکلنے لگیا سارے جسم نے اتنی تکلیف اٹھانے کہ باوجود آف صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں مبارک سے ٹائف والوں کے خلاف کوئی بات نہیں نکلی یعنی اگر آپ چاہتے تو آپ انہیں برا بلا کہہ سکتے تھے انہیں بدعا دے سکتے تھے لیکن آپ نے اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالی تھی آف صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو بدعا دے سکتے تھے یعنی اگر آف صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بدعا دے سکتے تھے کیا کہتے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لے سکتے تھے ٹائف والوں کا مگر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لئے دعا گئی یعنی انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی اے اللہ تعالی ان کو سیدھا رافتہ دکھا ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو اپنے اخلاق کا حصہ بنانا چاہیے یعنی جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر تحمل کرتے تھے تو ہمیں کیا چاہیے ہمیں صفت کیا تھے اس خوبی کو ہمیں بھی اپنی زندگی کے حصہ بنانا چاہیے یعنی اگر ہمارا کوئی نام بکارتا ہے ہمیں کچھ کہتا ہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے فوراں اس کو جواب نہیں دینا چاہیے جسنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لئے دعا کی تھی جی اس سبق کی مشک پر آجیں صفہ نمر 42 پر یہ اس کے سوالات کے جوابات ہیں ابھی میں آپ کو سوالات کے جوابات بتاتی ہوں اس کے بعد اسلامیت کی کاپی پر آپ نے یہ کام کرنا ہے سوال امر ایک ہے قریش مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیوں ہو گئے تھے جی قریش مکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن کیوں ہو گئے تھے آپ جواب لکھیں گے قریش مکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن اس لئے ہو گئے تھے کیونکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتوں کی پوچھا کرنے سے منع کیا اور ان کو صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ٹھیک ہے آپ نے سوال امریکہ جواب لکھنا ہے یہ دیکھیں آپ نے کہا کہنے قریش مکہ حضر مرسم کے دشمن اس لئے ہو گئے تھے اس لئے ہو گئے تھے اس کے بعد آپ نے یہاں سے لکھنا ہے کیونکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتوں کی پوجہ کرنے سے منع کیا اور ان کو صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلایا سوال امر دو دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے کہاں تشریف لے گئے یہ دیکھیں سوال امر دو کا جواب آپ دیکھیں گے آف صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے تائف شہر میں تشریف لے گئے یہ سوال امر دو کا جواب ہے سوال امتین ہے قریش مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح عذیتیں پہنچائیں یعنی کس طرح تکلیفیں پہنچائیں ٹھیک ہے لکھیں جی کس طرح آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیتیں پہنچائیں آپ لکھیں گے قریش کے لوگ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بکارتے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پہکتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھنا ہے سوالہ میں تین کا جواب ٹھیک ہے ان تین سوالات کی جوابات آپ نے اسلامیت کی کاپی پر لکھنے ہیں